نا انصافی آنے والا ہے بڑا فیصلہ نمشکار میرے نام ہے پریان شنوانی اور آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹس یاری دیکھیں ہاردک پانڈیا کو لے کے بڑا فیصلہ کب آنے والا ہے وہ فیصلہ آئے گا آج اور یہ فیصلہ لے گا کون ممبئی کی جنتہ بھئی وانکھیڑے میں یعنی ہوم گراؤنڈ پہ ممبئی انڈینز کا پہلا میچ کھیلا جانے والا ہے اس سیزن کے اندر جہاں پہ کپتان ہاردک پانڈیا ہے روہید شرما نہیں لیکن ممبئی شراجہ کون ہے روہید شرما مطلب وہاں پہ سٹیڈیم کے اندر آپ کو روہید کے بہت سارے فینس دیکھنے کو ملیں گے لیکن ہاردک پانڈیا اب تک جہاں جہاں میچز کھیلے ہیں انہیں صرف کرٹیسزم سہنی پڑی ہے اور جہاں پہ ان کو لے کے بہت زیادہ غلط باتیں بھی کہی گئی ہیں ہاردک پانڈیا کو بار بار چھپری بلایا جا رہا ہے اور صرف میدانوں پہ نہیں بلکہ سوشل میڈیا پلاتفارمز پہ بھی ہاردک پانڈیا کو بہت کرٹیسزم فیس کرنی پڑ رہی ہے لیکن آج ممبئی انڈینز اور راجستان رویلز کی بیچ ممبئی کے وانکھیڑے کے میدان پہ میچ کھیلا جائے گا اور وہاں پہ ممبئی کی جنتہ فیصلہ کرنے والی ہے کہ کیا بھائی وہ ہاردک پانڈیا کو سپورٹ کرنے والی ہے سپورٹ دکھانے والی ہے یا پھر باقی جگہ کے کراؤڈ کی طرح یہاں پہ بھی ہاردک پانڈیا کو بہت کچھ سننا پڑے گا دیکھیں ریپورٹیڈلی کچھ دنوں پہلے یہ بھی آ رہا تھا کہ فانس پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہاردک پانڈیا کو کس طرح سے کرٹیسز کیا جائے گا لیکن دیکھنے میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہاردک پانڈیا کے ساتھ آج نائنصافی ہو سکتی ہے آج اس قدر لوگ گر سکتے ہیں کہ جہاں پہ ہاردک پانڈیا کو سب سے زیادہ کرٹیسزم سہنے کو مل سکتا ہے دیکھیں وہاں پہ ہم فانس ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اٹلیس وہ لیمٹس کروس نہ کرے اس وقت ہو کہہ رہا ہے کہ لیمٹس بہت زیادہ کروس ہو چکی ہے ہاردک پانڈیا کو حد سے زیادہ بولی کیا جارہا ہے میں بولی ہی کہوں گا اسے کیونکہ ہاردک پانڈیا آپ یاد کیجئے کہ صرف ممبہ انڈیا نہیں بلکہ انڈیاں ٹیم کے وائس کیاپٹن ہے اور جب جب آپ کو ضرورت پڑی ہے ہاردک پانڈیا نے تب تب پر فارم کیا ہے اور یہ سب ہم آئی پیل کی آر میں بہت زلطی بھولتے جا رہے ہیں جو کہ میں بھولنا نہیں چاہیے ان کی کونٹریبیوشن کو لیکن وہی ہے نا کہ روید شرمہ جب سے کپتانی سے ہٹے ہیں ممبہ کے فیانس کے لئےuchs کے لئے jogos کے ممبہ انڈین کے فیانس کے لئے یہ ایکسپٹ کرنا یہاں پھر ڈیجس کرنا ہی بہت مشکل ہوگیا ہے کہ ہاردک پانڈیا ٹیم کے نئے کپتان ہے سب کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہاردک پانڈیا نے روید شرمہ کی کپتانی چ espectن ہے جبکہ یہ بلکل بھی نہیں ہے ہاردک پانڈیا نے روئی شرمائی کپتانی نہیں چھینی بلکہ ہاردک پانڈیا نے صرف اپنا بھلا چاہا تھا وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ان کے لئے جو ہو وہ بہتر ہو اور انہوں نے اپنے لئے بہتر کیا اس میں ہاردک پانڈیا کی کیا غلط تھی یہ decision تو مومن انیس کی franchise ہی کا ہے مومن انیس کی منجمنٹ کا ہے تو اس میں ہاردک پانڈیا غلط کہاں سے ہوئے یہ لوگوں کو ضرور سمجھنا پڑے گا لیکن وہ یہ نا کہ لوگ سمجھیں گے کہاں انڈیا پہ یہی لگ رہا ہے کہ ہاردک پانڈیا کو بہت زیادہ بہت زیادہ کہہ سکتا ہے نا کہ criticism لوگوں کی باتیں سہنی تو پڑے گی آج اور یہ دیکھنے کو آپ کو مل سکتا ہے وان کھیڑے میں اب جہاں پہ روئیت کو ضرور سپورٹ ملے گا لیکن ہاردک پانڈیا وہاں پہ لوگوں کا موہ کیسے بند کر سکتے ہیں یہاں تو ہاردک پانڈیا آج performance زید ہے as a captain اور with the bat with the ball ان کی performance آ جائے اور ساتھی میں ایک اور چیز ہو سکتی ہے اگر روئیت شرما خود آڈینس کی طرف چپ ہونے کا یا شانت ہونے کا اشارہ کر دیں تو شاید وہاں پہ فینس تھوڑی چیزیں سمجھ جائیں ہم نے دیکھا کہ ویرات کولی نے بھی پہلے بہت سے کھلاڑیوں کے لئے ایسا کیا ہے ویرات کولی نے بھی وہاں پہ دوسرے کھلاڑیوں کو لے کے سبورٹ دکھایا آپ کو یاد ہوگا جب ویرات کولی نے فینس کی طرف بولا تھا کہ چپ ہو جائیے مت کیجئے ایسا تو فینس نے نہیں کیا پھر ایک پلئر کی جب اتنی بڑی ایمیج ہوتی ہے تو اس کی بات مانی جاتی ہے اگر روئیت شرما ایسا فینس کو کہیں گے تو شاید باہب ممبئی کے فینس مان جائیں ہاردک پانڈیا بہت کوشش کر رہے ہیں کہ پوری کی پوری ٹیم سارے کے سارے فینس ایکسپٹ کرے کہ ہاردک پانڈیا اب نئے کپتان ہے اور طریقے سے ہی لیڈ کر رہے ہیں وہ ایون روئیت شرما سے سجیشن بھی لے رہے ہیں سجیشن لیتے ہوئے دکھ رہے ہیں لیکن سب نہیں انہیں سائیڈ لین کر دیا ہے چاہے گر بات کریں ممبئی انڈینز کی فرنچائزی جب بھی کچھ پوش ڈالتی ہے اس میں روئیت شرما کی پوش دکھ رہی ہے ہاردک پانڈیا بلکل ہی سائیڈ لین ہو چکے ہیں فینس کو دیکھیں تو وہ ہاردک کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں صرف روئیت کو سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ بہت گلت ہے یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا لیکن اس پورے مدے پہ آپ کا کیا پوائنٹ آف یو ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور پتہ گئے گا لیکن ابھی کے لئے اس ویڈیو میں اتنا ہی جائے ہن جائے بھارت